میں آپ کو اب وہ چیز دکھانے لگا ہوں تو سردار پریتم سنگھ اور ان کے عباو اجداد کے زمانے کی ہے اس کے اوپر لوہ کی چادر بشائی گئی تھی اس کا ایک ٹکڑا وہ سامنے نظر آ رہا ہے کوئی دور تھا کہ یہاں سردار پریتم سنگھ کے گوڑے گزرا کرتے تھے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ جو اب حویلی دیکھ رہے ہیں وہ سامنے یہ سردار عجیب سنگھ کی ہے تو اس حویلی کی خاص بات یہ ہے اس زمانے میں یہاں جو ایک بہت بڑا گھنٹہ لگا ہوا تھا یہاں گھنٹہ گھر تھا ایک بہت اونچا منگ تو اس کی آواز جو ہے نا وہ بہت دور دور تک سنائی رہی تھی السلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسمان ولوک 69 اللہ کے فضل اور شکر کرتے ہوئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو میں یہاں سے گزر رہا تھا میں آگے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا لیکن یہاں نہر کنارے مجھے سر گالب صاحب نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ سر گالب صاحب جو ہے وہ نہر کنارے کیا کر رہے ہیں وہ سامنے بیٹھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ادھر بچے جو ہیں نہر میں انہاں آ رہے ہیں یہ چار پائی رکھی ہوئی ہے چلتے ہیں سر کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ آج یہ یہاں کیا کر رہے ہیں یہ میرے خیال سے کشتیاں سے بنائی ہوئی ہیں یہ کشتیاں چھوڑ رہے ہیں السلام علیکم سر سر کیا حال جالیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر آپ سنائیں کیسے اتنی بڑی گرمی میں اور سافت دھوپ میں آب باہر نکل پڑے بچہ آپ سر میں آگے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ کو یہاں نہر کنارے دیکھا تو سوچا کے دیکھیں سر کیا کر رہے ہیں ہمارا کام تو بچ سب یہ ہے کہ اس وقت بھوڑے آدمی ہیں بچپن کے یادیں تازہ کر رہے ہیں یہ سامنے بچے نہا رہے ہیں نہر میں تھریار میں اور میں یہاں پارک بیٹھا تھا میں نے کہا بچے لو ان کو نہاتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہماری اپنے کوئی بچپن کے یادیں تازہ ہو جائیں گی بچے نہا رہے ہیں کہا بچے لو بچپن کے یاد جو ہے نا وہ کشتیاں نہر کا کنارہ ہو اس میں یہ کشتی جو ہے نا اس کا ہونا بہت ضروری ہے تو میں نے کہا چلو بچے نہا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ کشتیں جانب بنا بنا کے ہم کھیل رہے ہیں بچے بھی خوش ہو رہے ہیں ہم بھی خوش ہو رہے ہیں اپنے دل میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا میں کاربِ آرزو ہے شہری مجموعہ شاہستہ سہر صاحب کا صحیح تو میں نے کہا چلوا اب اس کو پڑھتے نہیں ہے تو بچے کو ناکہ ہوا دیکھتے ہیں اور اپنے شغول پورا کرتے ہیں دوستو سر کالب صاحب جو ہے یہاں نہر کنارے بیٹھے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ساتھ جو ہے اپنی بچپن کی یاد جو ہے تازہ کر رہے ہیں یہ چیک کریں پاگز کی کشنیاں بنائی ہوئی ہیں جو نہر میں چھوڑ رہے ہیں اور اپنی بچپن کی یاد جو ہے تازہ کر رہے ہیں جو میرے خیال میں بہت ہی دلچسپ بات ہے یہ چیک کریں وہ جاری یہ بہت ہی انٹریسٹنگ سین ہے یہ درخت کے سائے میں بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ بھی کر رہے ہیں آپ کا جو چینل دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بچپن کی یادیں جو ہیں وہ آج ضرور تازہ ہو جائیں گی کشتی بھی اور نہر میں گرمیوں میں نہانا تو یہ چیزیں جو ہے آدمی کو بچپن میں لے جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ بچے کیسے سرادت کی کار رہے ہیں دوستو یہ بچوں کی شرادتیں چیک کر رہے ہیں یہ والی یہ مولوی صاحب ہی نہا رہے ہیں جو ہے سب بچ کی پریتب سنگھ کے ہیں دوستو آج پھر ہم سردار پریتب سنگھ کی حویلی کے سامنے مجود ہیں میں یہاں سے گزر رہا تھا آگے ویڈیو شوٹ کرنے جا رہا تھا سارے غالب صاحب نظر آئے جو نہر کنارے بیٹھے ہوئے تھے کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے ساتھ جو ہے بچپن کی یاد پازہ کر رہے تھے کشتیوں وغیرہ چھوڑ رہے تھے یہ چیک کریں سردار پریتب سنگھ والی گاؤں کی جو حویلی ہے سردار پریتب سنگھ کی اور یہ جو ہے ان کا ڈیرہ یہاں پر میں مجود ہوں یہ چیک کریں گاؤں کا محول یہ گدہ گاڑی پہ جو ہے جانوروں کے لئے چارہ وغیرہ لے کے جا رہے ہیں یہ جو نوجوان ہے یہ میری باتیں سن کر بہت خوش ہو رہا ہے ہاں بھئی کیا اللہ یہ بچے نوندے بہتوں کی نوندے بہتوں تیرا دل نہیں کرتا بیمار اللہ خیر کر دیں سکول لگنہ لیا ایسے باستہ داس ہو گیا بیمار ہو گیا کیڑی جماعت بڑھ دیں لائن میں پڑھتے ہو چلو اللہ کامیاب کرے تو آپ بھی پڑھتے ہو کس جماعت سیکنیئر کے ایگزیم دی ہیں تو ماشاء اللہ مشکلات سے نکل گئے ہیں اوپر لیبل پہ چلے گئے ہیں چلو اللہ کامیاب کرے پڑھائی اور نہانے میں آپ کو کیا مزہ آتا ہے کون سیسے پڑھائی میں یہ ہے انسان ایک جگہ بھی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اس میں مزہ بھی آتا ہے اگر جس طرح کا ہمارا گاؤں کا محول ہے ادھر پڑھنے بھی مزے اور نہر میں نہانے بھی مزے کیونکہ گرمیوں میں نہر میں نہانے بھی مزے بندہ چھنڈا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی آئے کتابوں کا مطالعہ کر لے وہ بھی اچھی ہو میرے بھائی یہ بتائیں کہ جو بڑے شہروں میں ہمیں دیکھنے والے ہیں جو دوسرے ملکوں میں ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں یہ جو ہمارا محول ہے گاؤں کا بہت پیارا محول ہے گرمیوں میں سارا دن اس میں ہوتے ہیں ہم نہر میں نہانے اور سردیوں میں آکے پاس ہی لکڑیاں ہیں لکڑیاں اٹھائی درخت یہ جی دیکھ لیں ان درختوں پر توڑتے ہیں ہم لکڑیاں ادھر نیر بھی بیٹھ کے ہم جلالتے ہیں اگر بیٹھ کے سپون سے ہم آگ سیکھتے ہیں ہم آگ سیکھتے ہیں ہم گرم رہتے ہیں جو شہروں والے ہیں اور باہر کے علاقوں کے ہیں وہ ان کو بچاروں کو یہ چیزیں یہاں کی نصیب نہیں ہوتی نصیب نہیں ہوتی وہ بہت مس کرتے ہیں ہاں جی بہت زیادہ مس کرتے ہیں تینکیو تو سر غالب صاحب سے ہم اجازت لیتے ہیں اور چلتے ہیں آگے ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے سر اجازت دیں اچھا بھائی صاحب اجازت میں آپ کو نہیں دیتا اچھا یہ ایک تو گرمی ہے آپ آگے جائے گے ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو ٹائم بھی زائے ہوگا پیٹرول بھی زائے ہوگا وقت بھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں وقت زائے آگے نہیں محنت تو پھر محنت ہے ڈیوٹی ڈیوٹی یہ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے محنت کے لیے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج میں آپ کو سردار ٹریکم سنگھ کی جو ہے یہ ایک اور نشانی دکھاتا ہوں آج آجے نہ جائیں دوستو ہمارا پورگرام جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے سردار پریتم سنگھ کی ایک اور نشانی مجود ہے جو ہمیں سردار گالب صاحب دکھائیں گے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی نشانی ہے جو ہم سے مس ہوگی ہم نہیں دکھا سکے اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے چلتے ہیں سر کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے دوستو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سرگالب صاحب آج ہمیں کیا دکھاتے ہیں چلیں سر دوستو سرگالب صاحب جو ہے وہ ہمیں یہاں لے کے آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ سردار پریتم سنگھ کے دور کی کون سی چیز آج ہمیں دکھاتے ہیں سردار جی کی اتنوکی اتنوکی پرانی یاد کی کھتا ہوں اس وقت ہم جنسے گاں پہ کھڑے ہیں سامنے جو آپ کو نحلیلی نظر آ رہی یہ وہ سامنے یہ سامنے یہ سردار عجیب سنگھ ہے وہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں یہ سردار عجیب سنگھ میں آپ کو وہ چیز دکھانے لگا ہوں سردار پریتم سنگھ اور ان کے عباو آجداد زمانے کی ہے یہ نہر 3 آر کے اوپر جو ہے نہیں آپ یہ پل دیکھ رہے ہیں یہ والا پل یہ والا پل یہ نہر بنی ہے اس وقت یہ پل منایا گیا تھا وہ سامنے پلر اور یہ اس کے اوپر جو آپ کو لکڑی کے پٹے نظر آ رہے ہیں یہ اب نائے ڈالے گئے ہیں تو یہ پہلے اینٹوں کی بنی ہوگی تھی اور گول اینٹیں جس کو ڈاٹ کہتے ہیں ڈاٹ کہتے ہیں وہ لگی ہوگی تھی اچھا یہاں سے جو ہے سردار سہبان گھوڑوں پہ جو آتے تھے اپنے گوپریتم سنگھ سے عجیب سنگھ سے یہاں سے آتے تھے یہ تو بڑی ہے پکی سڑک تو ان کے گھوڑے ہوتے تھے گھوڑوں پہ آتے تھے پلیو سے جب وہ گزرتے تھے گھوڑوں کے اوپر سے تو یہ ان کا رکبہ تھا سارا اپنے رکبے میں یہ رکبہ بھی ان کا تھا یہ ٹوٹل کتنی زمین تھی آٹھ مربے ان کے در آٹھ مربے دوستو یہ جو کھیت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی سردار پریتم سنگھ کے کھیت تھے آٹھ مربے رکبہ حویلی کے پاس تھا آٹھ مربے جو ہے اس طرف تھا دار سابان جو ہے یہاں سے جو گھوڑوں پہ گزرتے تھے تو اس کی وجہ سے اس کا نام بھی گھوڑا پلی رکھا گیا اس کا نام بھی گھوڑا پلی پڑ گیا آپ بھی اسے گھوڑا پلی کہا جاتے ہیں یہ اس بات سے اور یہ کھیت جو ہے یہاں وہ اب آپ نرما نظر آ رہا ہے یا زیرا گرم مسالے میں گرم مسالے میں جو گلالے جاتے ہیں سرداد سان وہ بھی جا کرتے تھے وہ کاشت کیا کرتے تھے وہ کاشت کیا کرتے تھے یہ مجھے بھی پیچھے ہیں اسلام بھٹی صاحبہ یہاں کے پرانے آدمی تو وہ بتا رہے تھے کہ سرداد سان یہاں سفید اور پالا زیرا بھی جو ہے نا وہ بھی جا کرتے تھے تو یہ دیکھئے سر کتنی پرانی بات ہے یہ ان کے گھوڑوں کی وجہ سے کہنا بھی گھوڑا پلی برکھا گیا یعنی کہ گھوڑوں پر سے گزرنے والی پلی دوستو یہ چیک کریں یہ سرداد فریتم سنگھ کے دور کا پل ہے دوستو یہ نیچے جو انٹے لگائی گئی ہیں یہ اس وقت جو پل بنایا گیا تھا یہ اس دور کی لگے ہوئی انٹے ہیں اس کے اوپر دوبارہ تھوڑی سی انٹے لگا کر پل کو انچا کیا گیا اور جو لوہے کی اینگل نظر آ رہی ہے یہ بھی اس دور کی ہے اوپر جو پھٹے سے لگے ہوئے ہیں یہ بعد میں لگائے گئے ہیں پل کے اوپر جو ہے گھوڑے گزارے جاتے تھے سردار فریتم سنگھ کے جو اس طرف کھیتے آٹھ مربے زمین تھی وہاں وہ اپنے کھیتوں میں جایا کرتے تھے اس پل سے گزر کر جایا کرتے تھے یہ اسی دور کا پل ہے اس سامنے جو ہے نا وہ تاریخ وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے گھوڑر کے اوپر اس سے پہلے اس کے اوپر لوہ کی چادر بچائی گئی تھی جس کا ایک ٹکڑا وہ سامنے نظر آ رہا ہے لیکن وہ بھی ٹوٹ گیا پھٹے رکھے ہیں لیکن وہ گھڑر وہ پلر جو ہیں وہ ابھی تک سلام آتا ہے یہ سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے اس وقت وہاں سے گھوڑے گزرتے تھے لوگ جو ہے نا وہ جیرہ اٹھا کے آتے تھے اب جو ہے وہ نرما آپ کے سامنے گھشنیں باندھ باندھ کے کارٹن وغیرہ لے کے جاتے ہیں نرما آ رہا ہے کباس آ رہا ہے گھنم وغیرہ لے کے جاتے ہیں اور یہ دیکھیں ہاں چیزیں ہیں اور سامنے اس وقت گھوڑے اور اونٹ سواریوں سے آپ جو ہے وہ سامنے ٹریکٹر کھڑا ہے باقت کا ایک باوقت وقت کی بات ہے پل کے اوپر جاتے ہیں اور آپ کو پل اچھی طرح دکھاتے ہیں دوستو یہ ہے سردار پریتم سنگھ کے دور کا بنا ہوا پل جو ابھی بھی مجود ہے کوئی دور تھا کہ یہاں سردار پریتم سنگھ کے گھوڑے گزرا کرتے تھے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں آپ اس کے اوپر لکڑی کے پھٹے لگائے گئے ہیں یہ چیک کریں کسان جو ہے اس کے اوپر گزرتے ہیں یہ نیچے آپ کو اینگل سی نظر آ رہی ہے اس کے نیچے جو اینگل لگی ہوئی ہے یہ اسی دور کی ہے لیکن یہ اس کے اوپر جو پھٹے لگائے گئے ہیں یہ بعد میں لگائے گئے ہیں یہ چیک کریں دوستو چیک کریں یہ کتنی بڑی نہر ہے اور بہت بڑے ایریے میں سراب کرتی ہے یہ کسان بھائی جو ہے ادھر کھڑے ہوئے ہیں کپاس وغیرہ جو نہیں جا رہی ہے وہ لے کے جا رہے ہیں سلام علیکم پیالا اور جی ٹھیک ٹھاگو اور تا جی ٹھیک ہو یہ نیچے جو اینٹے سی لگی ہوئی ہیں یہ اسی دور کی ہے یہ اوپر جو لوہے کی اینگلے لگی ہیں اسی دور کی ہے اب جو آپ حویلی دیکھ رہے ہیں وہ سامنے یہ سردار عجیب سنگھ کی ہے حویلی کی وہ تمام کی تمام گر گئی ہے وہاں نئے مکان بن گئے ہیں اس حویلی کی خاص بات یہ ہے کہ اس زمانے میں یہاں جو ہے ایک بہت بڑا گھنٹہ لگا ہوا تو یہ تھا کہ اس کے اوپر ٹائم دیکھنے کے لیے یہاں گھنٹہ گھر تھا وہ بہت اونچ امن ایک بجائے تو وہ ایک بجائے تھا دو بجائے تو دو بجائے تھا تو اس کے بہت جو ہے نا وہ بہت دور دور تک سنائی رہے تھا صحیح یعنی کہ ٹائم کے لیے لگایا گیا ہاں جی ہاں جی ٹائم بتایا کرتا تھا ٹائم بتایا کرتا تھا کہ اب ایک بج گیا ہے اب دو بج گیا ہے یہ سارا پھر وقت اور حالات نے اس کو آدم کر دیا وہ گر گیا اب تو اس کے نشانی بھی نہیں رہی انہیں تو ہم آپ اس گھنٹے کے دکھاتے کوئی دات کات نہیں کوئی چیز بھی نہیں ہے تھوڑے سے گھر بنے ہوئے یہ بستی جو ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے بستی اجائب سنگ اچھا یہ اجائب سنگ ہے یہ پریتن سنگ اور یہ بھائی تھے کہ دونوں بھائیوں کے نام سے ہی یہ بستیاں بنی ان کے جانے کے بعد بھی ابھی تک ان کا نام جو ہے ابھی بھی زندہ ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس چینل کو دیکھا کریں اس کو لائک کریں سکرائب کریں اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو شیئر کریں تاکہ یہ یادیں میٹھ دی جا رہی ہیں یہ میٹھے نہ بلکہ ان کی یادیں جو ہے وہ زندہ رہ جائیں بس سلام